اسلام علیکم میں ہوں آپ کا حوث محمد شباز اور آج کا موضوع ہے انگلنڈ کی بگڑتی ہوئی معاشی حالت اور اس کے اثرات انگلنڈ کے لوگوں پہ اور جو غیر ملکی لوگ وہاں پہ تعلیم حاصل کرنے یا کاروبار کرنے گئے ان کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے اب یہ ساری سٹویشن کیسے بنی کیا ہوا ہم اس ویڈیو میں کوشش کریں گے کہ مکمل ڈیٹیل اس کی آپ کے سامنے رکھیں تاکہ آپ بھی اپنے بچوں کو جو پاکستان سے پڑھنا چاہتے ہیں یا پاکستان سے کاروبار کرنا چاہتے ہیں انگلنڈ جا کے وہ ان سب چیزوں کو دیکھیں کیونکہ انگلنڈ ابھی بلکل بھی سکیور ڈیسٹینیشن نہیں ہے یونائٹڈ کینگٹم کی بات کرو اس کے نام سکاٹلینڈ بھی ہے آئرلینڈ بھی ہے باقی جہاں پہ ان کا جو لاؤ چلتا ہے تو کائنڈلی اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل انگلنڈ کی پرائم منیسٹر لیز ٹریس نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے اور ان کا جو موقف سامنے آیا ہے وہ یہ تھا عہدہ سنبھالنے کا مقصد تھا وہ انگلنڈ کو معاشی بدحالی سے نکالنا تھا لیکن وہ اس پورے کے پورے معاملے میں ناکام رہی ان کا کہنا تھا کہ وہ جو اپنی پارٹی کے حوالے سے دی گئی ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر سکیں اور اس وجہ سے انہوں نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کا اعلان کیا انگلنڈ کی یہ جو معاشی حالت ہے اس میں بگاڑ آیا کس وجہ سے انگلنڈ میں ایک سسٹم موجود ہے جسے کہتے ہیں گلڈ سسٹم جو کہ بانڈز بناتا ہے اور بانڈز کو مختلف لوگ خریدتے ہیں اب وہ بانڈ کون خریدتے ہیں کون لوگ خریدتے ہیں اور اس بانڈ کا سسٹم کہے فرض کریں گورنمنڈ نے ایک ہزار پاؤنڈ کا ایک بانڈ جنریٹ کیا ہے اس کا رسک ہے وہ بہت کام ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کی طرف بڑے مائل ہوتے ہیں لوگ خاص طور پر جو کارپورٹ کلچر ہے جو وہاں پہ کام کرنے والی کمپنیاں ہیں جو بڑی کمپنیاں چھوٹی کمپنیاں فرض کریں ایک کمپنی نے پچاس ملین پاؤنڈ اپنے پینشن کے جو ملازمین کے جو پینشن ہے وہ دینا ہے دو ہزار پچاس میں یا دو ہزار چالیس میں تو پانچ ملین پاؤنڈ کے انہوں نے اپنے بانڈ خریدنے گورنمنڈ سے ساتھ ساتھ خریدے رہتے ہیں اور جب وہ مجور ہوتے ہیں تو وہ بانڈ ان کے جو پینشنرس ہیں ان کو دے دیے جاتے ہیں اب ہوا یہ کہ جو بانڈ دو ہزار بائیس میں مجور ہونے تھے وہ ایک بڑی قصیز تلاعات میں بانڈ خریدے گئے تھے بڑی اماؤنڈ گورنمنڈ آف انگلینڈ کو دینے پڑی اس نے اس پورے کے پورے سسٹم کو بڑا متاثر کیا اور بڑا اس کے اوپر اثر انداز ہوئی روس ہینگ کی پینشن منسٹر جنہوں نے یہ سارا بینک آف انگلینڈ کے ساتھ مل کے ایک نئی پالیسی بنائی تھی جو کہ آج سے کچھ تین سے چار ہفتے پہلے یہ پالیسی سامنے آئی تھی کہ بینک آف انگلینڈ نے اس پورے معاملے میں انٹروین کیا تھا اور ایک عارضی طور پر جو اس ہاگڈار نے ڈالر کو کمزور کرنے کی ایک پالیسی بنائی تھی ویسی یہ ایک عارضی پالیسی روس نے بنائی تھی انگلینڈ میں بینک آف انگلینڈ کے ساتھ مل کے اب جو پاؤنڈ کا اور ڈالر کا کنورینڈ ریٹ ہے اس کو ذرا آپ دیکھیں دو ہزار اٹھارہ میں ایک پاؤنڈ تھا ایک شریعت چار تین ڈالر کے کنورینڈ ریٹ پہ جو کہ دو ہزار اٹھارہ میں ایک شریعت تین چار پاؤنڈ پہ بھی آیا تھا دو ہزار انیس میں آپ اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں تو ایک شریعت تین چار وہی تھوڑا سا اوپر جا رہا تھا تھوڑا سا نیچے آ رہا تھا لیکن یہ بلکل ہی ایک نئی سچویشن آگی دو ہزار بائیس میں جہاں پہ پاؤنڈ اپنی لیسٹ سٹیج کو پہنچا جہاں پہ ریٹ آیا ایک شریعت زیرو نو ڈالر مطلب ایک پاؤنڈ کا کنورینڈ ریٹ ایک شریعت زیرو نو ڈالر مطلب آدھا پاؤنڈ ہی اڑ گیا یہ ان کی معاشی بدحالی کو دکھاتا ہے اور انگلینڈ کی جو پرائم منیسٹر ہیں صرف چھ ہفتے میں انہوں نے اپنی ہار مان لی اچھا جو پولیسی جنریٹ کی روس نے جس کے اندر انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا گیا انٹروین کیا بینک آف انگلینڈ کے ساتھ مل کے فرض کریں ایک بانڈ کی جو پیمنٹ تھی وہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ لیس انٹرسٹ ریٹ ہونا رکھاتا تو فرض کریں کہ بارہ سو پچاس پاؤنڈ بنتے ہیں ایک ہزار پاؤنڈ کے بانڈ کے عوض جب انٹرسٹ ریٹ بڑھا تو آبیسلی اس کی قیمت بھی بڑھے گیا اب اگر قیمت بڑھی ہے تو وہ بارہ سو پچاس سے چلا جائے گا پندرہ سو پے مطلب اڑھائی سو پاؤنڈ فی بانڈ کے ساتھ سے بڑھا اب جو اوور آل پیمنٹ دینے تھی وہ پیمنٹ کا خجم بھی بڑھ گیا اب یہ سیچوئیشن جو ہے ابھی وقتی طور پہ تو انگلینڈ کے لیے اکار اگر ثابت ہوئی مطلب کچھ دنوں کے لیے لیکن جب اس نے باقی بانڈ نے مچور ہونا ہے اس میں آکے جو ڈس انٹیگریشن ہے ایکانومی کی یوکے کی ڈیو ہے اس کو ایوورڈ نہیں کیا جا سکتا یوکے نے برگزٹ کیوں کیا اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کے اندر ایک جو مین وجہ جو بارس جانسن کا کلیم تھا کہ انگلینڈ کو ایک بڑی امانٹ دینا پڑتی ہے ہر سال یورپی یونین کو جو کہ پہنچ جاتی ہے اٹھارہ اشاریہ نو بلین پاؤنڈ پہ جو کہ آلموس کوئی تین سو پچاس بنتے ملین پاؤنڈ ہفتے کے تو بارس جانسن کی جو کمپین تھی اس کے اوپر یہ چلی کہ ہم اگر وہ پیسہ بچا کے این ایجس پہ نیشنل ہیلتھ کے اوپر ہم اگر لگائیں یا سوشل ورک پہ لگائیں یا اپنے ترک کیا کی کام پہ لگائیں تو اس سے انگلینڈ کے جو حالات ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں گے بنسبت کہ ہم پیسہ دیتے ہیں یورپی یونین کو اور یورپی یونین ہمیں اس میں سے اٹھارہ شارعہ نو بلین پاؤنڈ میں سے کچھ چار شارعہ چار بلین پاؤنڈ ہمیں واپس دیتا ہے جو کہ ہم لگاتے ہیں ان ایجس پہ تو یہ ساری ایک کمپین چلی اب یورپ اور جو یوکے کا کلیبریشن تھا ان کا جو اکٹھا چلنے کا معاملہ تھا وہ ایک تھا لیبرل آرڈر کے اوپر ایک لیبرل موڈل کے اوپر چلتا تھا آج بھی دیکھیں اگر یورپ کے اندر آپ نے ٹریڈ کرنا ہے تو یورپ کے جو تمام ممالک ہیں ان کے اندر ایک فری ٹریڈ موڈل ہے کہ فار اگزمپل جرمنی سے کوئی چیز جانی ہے فرانس جانی ہے یا جرمنی سے کوئی چیز بیلجیم جانی ہے تو اس کے اوپر کوئی امپورٹ ایکسپورٹس کے چیکس نہیں ہوتے وہ چیز فری ٹریڈ موو کرتی ہے فری ٹریڈ مارکٹ ہے یہی چیز جب انگلنڈ تھا یورپ کے اندر تب یہی چیز ان کے ساتھ چلتی تھی کہ کوئی چیز آنی ہے جرمنی سے آنی ہے فرانس سے آنی ہے بیلجیم سے آنی ہے انگلنڈ کے اندر تو وہ بغیر کسی امپورٹ ایکسپورٹ کے ایڈیشنل چارجز کے وہ چیز موو کرتی تھی اب انگلنڈ نے جو اسیس کیا تھا کہ ہم اتنے پیسے بچائیں گے ٹھر شریع نوم بلین ڈالر یورپ کے جو کہ دوزہ سولہ میں انہوں نے دی یورپ کو بعد ان کی کسی حد تک ٹھیک تھی لیکن دور کے جو اثرات تھے اس کے اوپر انگلنڈ کے اوپر وہ برے ہونے تھے اور یہ جو اسیسمنٹ تھی ٹھر شریع نو بلین پاؤنڈز تھی وہ بھی کوئی آثنٹک یا کوئی ایسی کارگر نہیں تھی ہائپوثیٹیکل ایک تھیرٹیکل فگر دیا تھا اب ایک ویو چلی تھی ناظرین اگر آپ جانتے ہوں کہ پوری دنیا میں نیشنللسٹک سینٹرڈ پالیٹکس انٹرنیشنل ریلیشنز میں موو کی تھی جس کو ہم جانتے ہیں پاپولزم کے نام سے یہ انیشلی سٹارٹ ہوئی تھی جرمنی میں جرمنی کے بعد یہ امریکہ میں جس میں ڈانلڈ ٹرمپ الیکٹ ہوئے تھے ایک لیبرل آرڈر سے پوری دنیا موو کی تھی ٹورڈ نیشنللسٹک اپروچ کہ ہماری اپنی اکانومیز اتنی کمزور ہو چکی ہیں کہ اب ہمیں اپنی جو اکانومی ہے اس کو نیشنللسٹک سینٹرڈ اکانومی بنانا ہے جو ہم باقی ممالک میں جا کے اپنی کمپنیاں لگاتے ہیں جیسے چائنا کے اندر اپل ہے اور وہاں پر پڑکشن کر رہا ہے تو اس کا سارے کا سارا فائدہ ہے ایک لارجر چنک جو ہے وہ چائنا میں ہے تو کیوں نہ ہم اس کو واپس لے کر رہے ہیں اس کے جو برعکس جو چیز ہونی تھی ایک یہ سٹیپ اچھا تھا لیکن اس کے برعکس جو ہونا تھا وہ پڑکشن کی جو کاسٹ ہے وہ بڑھ جانی تھی اگر ایفون بنتا ہے چائنا میں تو ان کو کاسٹ کرتا ہے کوئی اراؤنڈ چار سو ڈالر کے قریب ایفون اگر آپ فوٹین پرو میکس کی بات کریں جو اب آیا ہوئے چار سو ڈالر ساڑھے چار سو ڈالر اس کی جب پروڈکشن کاسٹ امریکہ میں وہ پڑیو سنا تھا تو وہ بننی تھی آلماس کوئی آٹھ سو ساڑھے آٹھ سو نو سو ڈالر اب اس کے اوپر جو ان کا جو مارجن ہے بجت کا کمپنی کا وہ پڑھنا تھا وہ یہ پہنچ جانا تھا تقریباً سولہ سو سترہ سو ڈالر جو بیس پرائس ہے اس کی اس کے اوپر یہی کام انگلینڈ میں ہوا انگلینڈ نے برگجٹ کیا برگجٹ کرنے کے بعد انہوں نے سوچا کہ ہم اس سارے معاملات کو نیشنلسٹک اپروچ کے اندر جائیں گے برگجٹ ہونے کے بعد ناظرین جو یوکے کا پاؤنڈ تھا وہ دس فیصد فوراں گر گیا بنسبت جو باقی ممالک کے ساتھ اس کی ٹریٹ چال رہی تھی اور اس کے اوپر پاؤنڈ کی جو کنورین ریٹ اس کے اوپر بہت ایک برا اثر ہوا اب یہ صرف کنورین ریٹ پر بات نہیں رہ گئی اب جو امپورٹ کرنی تھی چیز انگلینڈ نے اس کی دس فیصد انیشل اماؤنٹ بڑھ گئی فر اگزمپل ایک چیز ہزار پاؤنڈ میں امپورٹ ہونی تھی وہ اب گیارہ سو پاؤنڈ میں امپورٹ ہوگی اور جو ایکسپورٹ ہوگی وہ ہزار پاؤنڈ میں ایکسپورٹ ہونی تھی اور وہ نو سو پاؤنڈ میں ایکسپورٹ ہوگی سیدھا سیدھا کنورین کا یہ ریٹ اس کے اوپر آ گیا انگلینڈ کی امپورٹ تو بڑھتی گئیں لیکن جو امپورٹ ہیں جو بڑھتی گئیں لیکن ایکسپورٹ اس کی کوئی نہیں بڑھی اور اس کو اگر آپ دیکھیں جو پنڈیمک آیا دو ہزار انیس بیس میں کووڈ نائنٹین اس میں جو جی سیون اور جی ٹونٹی کنٹریز اور جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ان کی جو ایکانومی تربلنٹ ہوئی لیکن اس نے آہستہ اس اپنی پیس پکڑ لی جو یوکے کی ایکانومی ہے پاکستان جیسے ملک نے اس کے اندر بڑا اچھا پرفارم کیا محل خان کی گورنمنٹ کے انڈر ایک پاؤزٹیو جی ڈی پی کا آ گیا مطلب چھے پرسنٹ پہ چلا گیا اب یوکے کی جو ایکانومی ہے وہ سٹیبلائز نہیں ہو سکی آفٹر کووڈ نائنٹین ایک آ گیا بریکزٹ اوپر سے آ گیا کووڈ کووڈ آیا اور بریکزٹ یہ اس سب نے ملکے وہاں پہ انفلیشن ریٹ بڑھایا انفلیشن ریٹ بڑھانے کا جو اثر جو ایفیکٹ ہوا جو بریکزٹ کے فورن بعد ہوا وہ دو سے تین پرسنٹ مہنگائی فورن فورن بڑھ گئے جس نے تقریبا کوئی فی ہاؤس ہولڈ آج سو ستر پاؤنڈ تک پہنچا دیا مطلب لوگوں کو مزید وہ غریب سے غریب تک کرتے چلے گئے اور جو ان کا ریلیشن ہے یورپ اور یوکے کے جو کسٹمر ریلیشنشپ ہے وہ تیس فیصد فورن بریکزٹ کے بعد گرا یہ سارے معاملات انیشلی تو اٹھارہ اشارہ نو بلین پاؤنڈ یوکے نے بچائے لیکن اس کا ٹریڈ گیا اس کی کنورین جو ریٹ ہے پاؤنڈ کا وہ کام ہوا اس کی انفلیشن بڑی اس کی جو معاملات تھے یورپ کے ساتھ وہ بگڑے اب ایک لیبرل آرڈر سے آپ جب نیشنلیسٹک آرڈر میں جاتے ہیں تو آپ کو اندر سے مضبوط اپنے آپ کو اندر سے مضبوط کرنا پڑتا ہے جو یوکے کرنٹلی ہے یہ بھی ایک لیبرل آرڈر کے تحت چل رہا ہے جس کے اندر نادرن آئی لینڈ ہے اس کے بعد سکوٹلینڈ ہے ویلز ہے اور انگلینڈ خود یہ چار ممالک مل کے ایک ملک بناتے ہیں جس کو یونائٹیڈ کینگڈم کہتے ہیں یہ چیز نے بڑا ایفیکٹ کیا یونائٹیڈ کینگڈم کی ایکانومی کے اوپر جی لیسٹریس کے آفس چھوڑنے کے بعد اب جو تین کینڈیڈٹس سامنے آ رہے ہیں پرائیم نیسٹر کے لیے ان میں ریشی سونک پینی مارڈن اور بارس جانسن ہے جو کہ پرائیم نیسٹر ہے چکے ہیں انگلینڈ کے لیسٹریس سے پہلے وہ پرائیم نیسٹر تھے انہوں نے اپنی پارٹی کی پریشر کی وجہ سے سٹیپ ڈاؤن کیا تھا اب جو ریشی سونک ہیں یہ بہت زیادہ مقبول ہیں برگزٹ کے حوالے سے یہ پرو برگزٹ تھے اور ہی وڈ بی کلیم دیکھتے ہیں کہ میں برگزٹیٹیر سو ہم پرفیکٹ کینڈیڈٹ فور پرائیم نیسٹر شیپ پینی مارڈن کا کام بہت زیادہ ہے لیکن کچھ جو ریسنٹلی ان کے ایشوز چاہ درہ ہیں کچھ فرسنل ایشوز اس کے وجہ سے کچھ ان کے اوپر بات آ سکتے لیکن یہ ریشی سونک سے زیادہ ایلیجیبل کینڈیڈیٹ ہیں کیونکہ ان کا ہیومنیٹیرین ورک کافی زیادہ پھر لائن میں موجود ہیں بارس جانسن ہیمسل کے پارٹی نے میرے اوپر پریشر دیا اور جس کی وجہ سے مجھے چھوڑنا پڑا لیکن میں معاملات کو لے کے چال رہا تھا تو اب جب تک نیا کینڈیڈیٹ نہیں آتا تب تک تو لیسٹرس ہی پرائم مینیسٹر ہیں اس کا تقریباً ایک ہفتے کے اندر اندر فیصلہ ہوگا کہ یوکے نے مین الیکشنز میں جانا ہے جنرل الیکشنز میں جانا ہے یا پارلیمنٹ کے میمبرز کی اور ٹاری میمبرز کی جو ووٹ ہے اس کے اوپر ایک نیا پرائم مینیسٹر آئے گا دیکھتے ہیں کیا سیچویشن بنتی ہے کیا حالات ہوتے ہیں لیکن سیچویشن یہ ہے کہ انگلنڈ اپنی اکانومی کے ہاتھوں بدترین حالات میں سے گزارا ہے وہاں پہ جو ورکرز ہیں جو کچھ سٹوڈنٹس ہیں کیونکہ میں خود کوئنٹری یونیورسٹی کا سٹوڈنٹ ہوں میں نے ماسٹرز انٹرنیشنل ایویلیشنز کوئنٹری سے کیا ہے اور حالات یہ ہیں کہ وہاں پہ جو سٹوڈنٹس رہ رہے ہیں جو پی ایس ڈیو کر کے وہاں پہ رہ رہے ہیں کچھ میرے کلیگز ہیں ان کو جو ایک سوچ کے ایک ڈریم لے کے گئے تھے وہ وہاں پہ ابھی اس سیچویشن میں بلکل بھی ایسا نہیں ہے کچھ لوگ واپس آنا چاہ رہے ہیں جو جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ کائنڈلی جو سٹوڈنٹس ہے اس کو دیکھ کے جائیں کیونکہ یورپ اس وقت ایک اچھی ڈیسٹینیشن ہے ایس کمپیرڈ ٹو انگلینڈ اگر آپ کینیڈا کا سوچ رہے ہیں تو وہ زیادہ اچھا ہے نیوزلینڈ کا سوچ رہے ہیں تو اچھا ہے جو ایکنومک سٹوڈنٹس ہے وہ بہت بری ہے انگلینڈ کی اور جلدی سنبھلنے والی نہیں ہے تینکیو 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 تینکیو